مانا یہ جاتا ہے کہ آج سے تقریباً پچاس سال پہلے انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے امرجنسی کے دوران جائپور کی مہارانی قیتری دیوی کو جیل بھیجوا کر جائپور کے آمیر فورٹ اور جائگر فورٹ میں ایک سیگرٹ سرچ آپریشن چلوایا تھا یہاں پر انہوں نے ان قلو سے ہزاروں کروڑوں کا خزانہ ٹھون نکالا تھا جسے اندرا گاندھی نے چکچاپ زبط کروا کر اسے کانگریس کے پرائیٹ جیٹ سے سویسلینڈ بھیج دیا تھا لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ ان قلو سے ملا خزانہ صرف اندرا گاندھی تک ہی سمت تھا بلکہ اس خزانے کا کنیکشن مغل راجہ اکبر اور یہاں تک پاکستان کے پی ایم زلفغار علی بھٹو تک سے جا کر ملتا ہے تو کیا تھا اس خزانے کا اصلی سچ اور یہ خزانہ چائپور کے قلو میں آیا کہاں سے تھا چاننے کے لیے پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو اس خزانے کا اتحاس ہمیں لے جاتا ہے ففٹین ایٹیز کے پیریڈ میں جب مغل سمرات اکبر افغانستان میں بڑھ رہے قبیلوں کے بڑھتے دب دبے سے پریشان تھے اسی لیے افغانستان کے حصوں کو کیپچر کرنے کے لیے اکبر اپنے سب سے بھروسمند کمانڈر بیربل کو افغانستان بھیجتے ہیں جہاں بیربل کا سامنا یوسف زائی ٹرائب کے لوگوں سے ہوتا ہے اور اس بیٹل کو بیٹل آف ملنڈاری پاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس میں مغل آرمی کی بری طرح ہار ہوتی ہے اور بیربل کو اپنی نیان گوانی پڑتی ہے اکبر کو بیربل کی موت کا پتہ لگتے ہی وہ حص سے زیادہ نراش ہو جاتے ہیں اور بیربل کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اکبر آمیر کے راجہ مان سنگھ کو افغانستان پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں جہاں پر راجہ مان سنگھ افغانستان کے بڑے بڑے قبیلوں کو ہرا کر افغانستان پر مغلوں کا پرچم لہرا دیتے ہیں جہاں اس جنگ جیتنے کے بعد افغانستان میں بھی مغلوں کا راج ہو جاتا ہے لیکن مہاراج مان سنگھ صرف یہی پر نہیں رکھتے بلکہ اس جنگ کے بعد وہ افغانستان سے ہزاروں کروڑوں کا خزانہ بھی لوٹ لیتے ہیں جس کی خبر اکبر تک کو کبھی بھی نہیں لگتی اس کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ مہاراج مان سنگھ کا لوٹا ہوا خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ آمیر کے قلعے میں اس خزانے کو رکھنے کے لیے جنگہ تک کم پڑ گئی تھی لیکن کئی سالوں بعد مہاراج مان سنگھ کے لوٹے ہوئے خزانے کی خبر ہفت لس ملے امبر نام کی ایک پرجن بک میں چھپتی ہے جس کے حساب سے اس خزانے کو آمیر فورڈ میں موجود سات طلابوں کے پاس چھپایا گیا تھا اس بک کے ریلیز ہونے کے بعد کئی رولرز اور یہاں تک کی برٹش کال کے دوران انگریز بھی اس خزانے کو ڈھومنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سبھی کی یہ کوشش ناکام ہوتی ہے اور یہ خزانہ کبھی بھی کسی کو نہیں مل پاتا جس کے بعد 25 جون 1975 انڈیا کی پرائیم منیسٹر اندرا گاندی پورے بھارت بر میں امرجنسی لگا دیتی ہیں اور اس دوران اوپوزیشن میں موجود کئی پولیٹیشنز کو جیل بھی بھیج دیتی ہیں جس میں سے ایک نام جائپور کی مہارانی گایتری دیوی کا بھی شامل تھا جو کہ جائپور کے آمیر فورٹ اور جائگر فورٹ کی مالکن تھی اسی بیچ اندرا گاندی کو آمیر فورٹ میں موجود اس خزانے کی خبر لگتی ہے اور کیونکہ گایتری دیوی بھی اس ٹائم پر جیل میں بند تھی اس لیے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 10 جون 1976 اندرا گاندی انڈین آرمی راجستان پولیس اور انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی مدد سے جائگر فورٹ میں ریٹ ڈلواتی ہیں تاکہ اس ریٹ کے دوران مان سنگھ کا چھپایا ہوا خزانہ ڈھوڑا جا سکے اور تو اور اس ریٹ کے دوران ہی پورے جائگر فورٹ کو ایکسکویٹ کر کے اسے ڈسٹروائے تک کر دیا جاتا ہے وہیں دوسری طرف اندرا گاندی کے بیٹے سنجائے گاندی آرمی اور پولیس کی مدد سے آمیر فورٹ میں بھی اس خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کرتے ہیں اب سب سے بڑا سوال ہی اٹھتا ہے کہ اگر مہراجہ مان سنگھ نے اس خزانے کو آمیر فورٹ میں چھپایا تھا تو اندرا گاندی نے اس خزانے کی خوج جائگر کے قلعے میں کیوں کری تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اندرا گاندی کو یہ معلوم تھا کہ دونوں قلعوں کے نیچے ایک سیکرٹ ٹینل تھا جو دونوں قلعوں کو آپس میں جولتا تھا اس کے علاوہ امرجنسی کے ہی پیریڈ میں یہ سرچ آپریشن چلانے کا صرف یہ مقصد تھا تاکہ اتنے بڑے خزانے کو چک چاپ جنتہ کو بھنک لگے بینہ ہی لوٹا جا سکے اور تو اور اس ٹائم پر میڈیا تک کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بھی اندرا گاندی کے خلاف کچھ لکھ سکے لیکن پھر بھی اس گھٹنا کی خبر پاکستانی انٹیلیجن آہیس آئے کو لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس ٹائم پر پاکستان کے پرائم منسٹر سلفخار علی بھٹو اندرا گاندی کو ایک لیٹر لکھتے ہیں اور آمیر فورٹ سے نکلے خزانے میں سے آدھا حصہ پاکستان کے لیے مانگتے ہیں اور ساتھ ہی برٹش پیریٹ میں ہوئے ایگریمنٹ کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس کے بعد اندرا گاندی سلفخار علی بھٹو کا لیٹر پڑھنے کے بعد ان کے لگائے گئے سارے کلیم کو دنائے کر دیتی ہیں اور یہ بہتی ہیں کہ انہیں وہاں کوئی بھی ایسا خزانہ نہیں ملا اور اگر ملا بھی ہوتا تو وہ پاکستان کو کچھ بھی حصہ نہیں دیتی جس کے کچھ دن بعد پاکستان کے پرائی منسٹر کا لکھا یہ لیٹر لیک ہو جاتا ہے اور تب ہی جا کر اس ایکسکویشن کی خبر پبلک تک پہنچتی ہے جس کے بعد ہی اندرا گاندی یہ کلیم کرتی ہے کہ اس پورے سرچ آپریشن اور ایکسکویشن کے دوران انہیں صرف دو سو تیس کلو چاندی ہی مل پائی تھی بھلے ہی اندرا گاندی نے یہ کلیم کیا تھا کہ انہیں دو سو چالیس کلو چاندی کے علاوہ وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا لیکن لوکلز کے بیچ کچھ اور ہی بات چرچہ میں تھی جی ہاں مانا یہ جاتا ہے کہ جیگر فورٹ کے پاس رہنے والے لوکلز نے یہ بتایا کہ سرکار کو اس ایکسکویشن کے دوران حد سے زیادہ بیشکیوں کی خزانہ ملا تھا کیونکہ اس ایکسکویشن کے دوران ہی سرکار نے پورے دو دنوں کے لیے جیپور سے نیو ڈیلی کے ہائیوے کو پبلک کے لیے بند کر دیا تھا اور ان دو دنوں کے دوران صرف اور صرف ملٹری ٹرک ہی اس روٹ پر آئے اور گئے تھے جو شاید یہ پوچھٹی کرتے ہیں کہ سچ میں سرکار نے اس راستے کو جیپور کے ان دونوں کلو میں ملے خزانے کو دلی لے جانے کے لیے استعمال کیا تھا اس کے علاوہ اس ٹائم پر یہ بھی افواہ کافی زیادہ چرچہ میں تھی کہ کانگرس کے دو پرائیویٹ پلین نیو ڈیلی ائرپورٹ پر ویٹ کر رہے تھے اور جیسے ہی یہ خزانہ دلی پہنچتا تو اس خزانے کو فوراں ہی پلین میں چڑھا کر سوچزلینڈ بھیج دیا گیا تھا اس کے علاوہ کافی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان آئی ایس آئے ایجنسی نے جو کلیم کیا تھا وہ بالکل بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آئی ایس آئے خاص سے زیادہ انٹیلیجن ایجنسی ہے دو کہ اتنا بڑا کلیم صرف افوا پر نہیں کر سکتا اور تو اور اتنا بڑا ایکسکویشن ایمرجنسی پیریڈ میں ہی کرنے کی یہ وجہ تھی کہ ان قلو سے نکلے بیش قیمتی خزانے کو بینہ ہی پبلک اور اوپوزیشن کی بھنک لگے ہی لوٹا جا سکے اب سچ میں اندرہ گاندی نے آمیر فورٹ اور جیگر فورٹ میں ملے خزانے کو لوٹ لیا تھا اس کا تو کوئی سچ میں ثبوت نہیں ہے لیکن ہاں کافی لوگ یہ بھی مانتے ہیں اس ایکسکویشن کے دوران اندرہ گاندی کے ہاتھوں سچ میں کچھ بھی نہیں لگا تھا کیونکہ ان قلو میں سچ میں کوئی خزانہ تھا ہی نہیں کیونکہ مان سنگھ کا لوٹا ہوا خزانہ جے سنگھ سیکنڈ نے ایک پورا شہر بنوانے میں کھرچ کر دیا تھا جیسا کہ انہوں نے سپنا دیکھا تھا اور جے سنگھ سیکنڈ کا بنوایا ہوا شہر وہی ہے جسے آج ہم سب جیپور کے نام سے جانتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سچ میں ان قلو کے اندر کوئی خزانہ موجود تھا یا پھر یہ افواد صرف اور صرف اندرہ گاندی کو ڈی فیم کرنے کے لیے پھیلائی گئی اپنی راہ ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بولیں موسیقی